اے یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یوہ موچا کی بیٹھے چل رہی ہے جوش آج کی اس بیٹھے کی دیکھشتہ کرتے ہوئے ہمارے مدے میں یوہ موچا کے ہمارے دیکھش ارن پرباد جی ہمارے آنے بل ایم ایل اے اور ہمارے بہت لرنڈ پروفیسر اور جن کو میں نے چناب میں پہلی بار مجھے پردھان متی جی کی ریلی میں ملنے کا موقع ملا ایسے پروفیسر سلیل جی ملیش خجوریہ جی اس میمبرشپ ڈرائیو کو دیکھ رہے ہیں اپادی اکش یوہ موچا کے ہمارے سٹیج کے اوپر اس کارکر میں پستے تھے سبھی یوہ موچا کے ہمارے پتہ دیکاری منڈروں کے اردی اکش ماتر شکتی دوستوں ساتھیوں مادم اسی طرح سے آپ لوگوں کے سمکش میمبرشپ کے وشے کو لے کر یوہ موچا نے اپنے کارے کیے اس کو لے کر اور سلیل جی نے جو پہلی بار اسیمبلی میں دیکھا اس وشے کو لے کر چرچہ ہوئی سلیل جی نے ٹھیک کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پہلی بار میں بھی ودایک رہا منتری رہا میں ان دنوں میں پارٹی کا دیکش بھی تھا منتری بھی تھا ساتھ میں کبھی ہم لوگوں نے اس طریقے کا واتاورن وہاں نہیں بنایا تھا رشید انجینئر جس کا بھائی وہ پورے کا پورا بینر لے کر اسیمبلی کے بیچ میں آیا تھا کی پولٹیکل پریزنرز کو چھوڑا جائے آرٹیکل کی تھری سیونٹی کی رسٹولیشن کے لیے مطلوں سے میں رشید انجینئر ہے کبھی اسیمبلی کی کاروائی نہیں چلنے دیتا لیکن اس کے باب جود ہم لوگ ستہ میں تھے ہم لوگ چاہتے تھے ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ودای کو اپنی بات کہنے کا موقع نہ ملے اور اپنی بات کہے اور وہ رکھتا بھی تھا مطلوں لیکن جو پرسیتیاں ہم لوگوں نے وہاں دیکھی وہ جو چار دن کا انترال جو ہم لوگوں نے دیکھا مطلوں ایسا لگ رہا تھا کی ایک تشدد کا واتاورن جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک کیاس اسیمبلی کے بیچ میں تھا آپ نوجوان لوگ ہیں کبھی ڈسکشن کے لیے آپ لوگوں کو میڈنا بھی پڑھتا ہے آپ لوگوں کے دیار میں رہنا چاہیے کی ریزولوشن بکھنے مالا بھی جانتا تھا حالانکہ وہ جہ چند ہے اس کو ووٹ جو ملے اس کو ووٹ ملے تھے جمہو کے نام پر جمہو کے ہیت کے نام پر اور اس نے کشمیری حکمرانوں کا ساتھ دیا اور اس واتاورن میں ایک ایسا ریزولوشن رکھا گیا میں نے پہلے کہا کہ رکھنے والے کو بھی بتاتا اس کا فائدہ نہیں ہے عارت کرنے والے لوگوں کو بھی بتاتا اس کا فائدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس لیے عارت کیا گیا کروایا گیا تاکہ وہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں نیشنل کانفرنس دھول جوک سکے اور سب ودانک طریقے سے کوئی ڈسکیشن نہیں سنید یہ گواہ کیونکہ ہم لوگ تو ماتر ویڈیو دیکھ رہے تھے سمچار بطروں کے مادیم سے ٹی وی کے مادیم سے لیکن جو واتاورن مطروں وہاں پر بنانے کی کوشش کی گئی پورے دیشور میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ تین سو ستر جو ہے وہ واپس لے آئے ایک بار نہیں دو بار نہیں سو بار بھی ایسے کئی ریولیشن پیش کیے جائے یہ کبھی پارت پارت نہیں ہو سکتے یہ ریزلٹ انہیں گے نہیں ہے چپ کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا ریولیشن پاس ہونے کے بعد عمر عبداللہ بالکل چپ کر کے چپی سادے بیٹھ دے کیوں میں دے ان کو معلوم تھا کہ کینڈر میں وہی لوگ ہیں کینڈر میں وہی نیترکب ہے دیش میں وہی پردان مطی جی ہے نیندروائی بودی جی مالی عمید شاہ جی جو ہمارے ہومنسٹر آنے بل انہیں کے چٹے تین سو سکر کو نیرس کیا گیا تھا پہتیسے کو نیرس کیا گیا تھا یہ وہی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے یہ تھڑے بستے میں کارے کر کے ڈالنے والی بات ہے لیکن وہاں لوگوں کو انہیں بتایا کہ دیکھئے ہم نے اس کے لیے لڑائی لڑی مطلب ستھیاں کیسی تھی کہ جس طریقے کا ایک واتاورن اور یہ ٹھیک ہاں سنین جی لے کہ جو آنے بل سپیکر ہے وہاں پر چھوڑ کے رائے اور سر صحبتی سے چونکا ہے ہمارے لوگوں کو سیدھے انسٹرکشنز دی کہ ہم لوگوں نے یہاں پر اسیبلی چلانی ہے لوگوں کے ہتکی بات کرنی ہے لوگوں کے کارے کرنے ہیں ہمیں کسی ایسے جگرے میں نہیں پڑنا ہے ہمیں کنفرنیشن نہیں کرنی ہے ہمیں جناب نہیں لڑنا ہے اور ہم لوگے اصلا ماتاون بنانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کے کارے ہونے کے لئے نیشن کانفرنس کانگرس گرپندل کبھی ایسا کارے نہیں ہونے دینا چاہتے دوہزار سولہ کا واقعہ میں آپ لوگوں کے دیان میں لانا چاہتا ہوں جب ہم لوگ بیدائی تھے دوہزار سولہ میں پرحان وانی کے بعد وہاں کا واتاورن خراب کرنے کی اگر جمعہ واری تھی تو وہ صرف نیشن کانفرنس اور کانگرس کی تھی سرکار چاہتی تھی کہ بیادے کی جائے کے اندر کے ساتھ مل کر جمہو کشمیر کی سرکار نے بیٹکوں کا یوین کیا اس بیٹک میں ایک بیٹک میں نیشن کانفرنس جو تھی وہ نظارت رہی سیزن لیس بیٹک ہوئی کوئی مدیہ پر ہم لوگ نہیں پہنچ سکے کیونکہ بیپکس کے بیٹی ہوئی بڑی پارٹی جو تھی وہ اس بیٹک سے بیٹک میں اپسکت نہیں تھی دوسری بیٹک میں کانگرس جو تھی اپسکت رہی یعنی وہ باتاورن اس وقت تگر خراب ہوا ایک دیر سال کا تو اس کے پیچھے کون تھے یہی نیشن کانفرنس اور کانگرس اور آج کانگرس کو بھی اپنا سٹینڈ جو ہے وہ بتانا پڑے گا کہ پورے دیشور میں تیر سو ستر کے نام پر راجلیتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ لیکن جمہو کشمیر میں جب راجلیتی کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر چپی ساز لیتے ہیں دیشور میں کہتے ہیں کہ تیر سو ستر واپس نہیں آنے چاہیے لیکن جب یہاں بات کرنے کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو نیشن کانفرنس نے کیا وہ ٹھیک کیا مطر واج کا واتاورن آپ لوگوں کو اس لیے بتانے کی بچتا ہے کہ یہ واتاورن خراب کرنے کی کوشش ہمیشہ سے نیشن کانفرنس نے کیا ہے آپ سوچئے کہ جو چار دن کا پانچ دن کا ستر جس کو ڈیویلمنٹ کروے کر رہنے والا تھا اور وہ ویشہ وہاں پر رکھا گیا جس کو ہر سمجھدانی طریقے سے پارت کیا آمدہ شو آف ہینڈز کوئی شو آف ہینڈز سے آپ کو نیشن پاس کرنا ہی نہیں ہے ڈسکشن کروانی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ڈسکشن کروانے کے بعد آپ شو آف ہینڈز کر سکتے ہیں کیا دوسرے پارٹی کے بدائیکوں کو اپنی بات رکھنے کا ہاتھ نہیں تھا اگر انہوں نے اپنی بات رکھی تو اس کے بات کا باتہ آپ لوگوں کے سامنے آئیے ہم سب کو مل کر یہ پریاز کرنا چاہیے اور نیشن کانفرنس کانگریس کی جو نتیا ہمیشہ سے اسے پردیش کے ورد رہی ہے 1953 سے لے کر ادادی کے بات تک سے لے کر جب 370 ہمارے اوپر تھوپا گیا تھا تو اس کے بارے میں کہا گیا تھا تاکہ یہ ایک تیمپریری پرویزن ہے اور جو تیمپریری پرویزن ہے گھس تے گھس تے گھس جائے گا اب وہ گھس گیا ہے تو کیا پرشانی ہے محلوم ہے کہ اس کا واپسی جو ہے وہ کبھی نہیں جائے گی 330 ہٹنے سے کن لوگوں کو فائدہ ہوا تھا 330 ہٹنے سے 35 ہٹنے سے ہماری مہتر شکتی کو فائدہ ہوا تھا کوئی ہماری مہن کوئی ہماری بچی جس کی شادی اس پردیش کے باہر ہوتی تھی اس کا حق چھن جاتا تھا رائٹ اپ پرابرٹی جو تھا وہ چھن جاتا تھا 330 ہٹا 35 ہٹا تو ان کو حق ملا ویسٹن پاکستان رفیوجی جنہوں نے زندگی میں کبھی ایمیلے کے لیے بورٹ نہیں دیا تھا کوئی کیلڈیڈٹ کھلا نہیں ہو سکتا تھا اس بار پہلی بار ایک ندان ایک نشان ایکن اور دان کے اہترگرد جو چنان لگا جیا ویسٹن پاکستان رفیوجی نے پہلی بار بورٹ ڈالا تھا گھوڑکاس مار کے لوگ ایمیلے میں بورٹ نہیں ڈال سکتے تھے ایمیلے میں بورٹ ڈال سکتے تھے مارمی کی سماج کے لوگ جن کو مہاراجہ نے پجاب سے علا کر صرف اس لیے بسایا تھا کہ یہاں پر صفائی کرم چاری کا کام کر سکے نوکلی نہیں کر سکتے تھے صرف صفائی کرم چاری کا کام کر سکتے تھے یہ تو یہ ویڈمبنہ تھی اور اس ویڈمبنہ کو دور کیا ہمارے دیش کے پردار منتجی نے اس کو دور کیا ہمارے دیش کے یہ ششوی جن کے چلتے یہ آج ایک اتحاس کا حصہ بن چکے ہیں یہ آٹیکلز جو ہیں اتحاس کا حصہ بن چکے ہیں اتحاس کے پنوں میں گم ہو چکے ہیں باہر نہیں آئیں گے لیکن منشہ بکانے کی وشکتہ اس لیے ہے کہ آج اس پردیش میں بھی وہ جیچند ہے جنہوں نے جمعوں کے ہیت کے لیے جمعوں سے بورٹ لیے جمعوں کے ڈیویلمنٹ کے نام پہ بورٹ لیے لیکن جمعوں کی ڈیویلمنٹ نہ ہو اس کے لیے بھی انہوں نے پورا کارے کیا کس نے رکھا ایک یہاں سے چھنا گیا نیشنل کانفرنس کا بدائق اس نے جو تھا وہ ریجولیشن کا اور اس کے اوپر ڈسکیشن کرنے کے لیے سیکنڈ کرنے کے لیے کشمیر سے مارا بدائے نیشنل کانفرنس کا بدائے اس لیے مترو اس ویشے کو آپ لوگوں کے دیان میں بھی حالانکہ پورے طریقے سے کوشش کی ہمارے پرمیرسل صاحب نے بھی وہ آپ لوگوں کے دیان میں بھی آیا ہوگا لیکن کہاں بھی آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں ڈسکسن کرتے ہیں تو آپ سب کے دیان میں بھی رہلا چاہیے کہ کہاں آپ کو اپنی بات کہنی ہے مترو آج میمبرشپ کے بعد اپسے اور آج ضرورت بھی ہے جس طریقے کا ایک واتاورن ہم لوگ بنانا چاہتے ہیں کہ کتنی میمبرشپ ہم لوگوں کو کرنی ہے اور آہ ابھی میں بات چیت کرتے ہوئے باہر گیا تھا مانی پرباری جی کا فون تھا ترنچوک جی کا اور انہوں نے میں بتایا کہ ہر جلے میں کم سے کم ہر کانسویسی میں یہ اب چونکہ ویدائی جی بھی بہتے ہیں وہاں بھی یہ پریاز کریں گے ہر کانسویسی میں تین تین سو کارے کرتا کم سے کم وہ ہونے چاہیے جو مینیمم ہنڈر میمبرشپ جو ہے وہ کرے مینیمم ہنڈر وہ ٹھیک ہے اس میں نوجوال بھی ہوں گے ماتر شکتی بھی ہوں گے ابیسیز بھی ہوں گے سلزب کے بھی ہوں گے پیرنٹ باڈی کے بھی ہوں گے لیکن آپ بھی اپنا ٹارگیٹ جو ہے لگ سے بیٹ کر فکس کی دی اور آج جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گامی آنے والے سمیہ میں آپ لوگوں کو پچھلی بار جب ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ میمبر پارلیمنٹ کا چناب تھا لوگ بوٹ ڈال رہے تھے مینیش کجوریہ جنہیں بولا میں نے آپ کے لئے ٹھانہ زار بوٹ ڈالوائے میں نے سوچاں ڈالوائے ہوں گے ابھی آپ نے کہا کہ ساتھ شرمانی کا ریفرنٹ کوڑ کرو میں نے کوڑ سے پہلے میں نے ایک ایسے ایک نمپل دے رہا ہوں میں نے کوڑ میں نے کوڑ سے پہلے دیکھا اپنا میرا کوڑ میں کتنے ریفرنٹ تھے وہ آٹھ تھے ابھی پھر میں نے چیک کیا جب مینیش جی میرا نمبر دے رہے تھے تو ابھی بھی آٹھ ہے اس کا حملہ کوئی نہیں ہوا تو یہ چنتہ کا ویش ہے بھئی آ آپ کے دیکھ جی کہیں گے کہ میں نے کر دیا کام دیکھو مارا دس بارہ یار کر دیا میں ابھی ایسے کہتا تھا پہلے ٹھیک ہے لیکن جب میں ویریفائی کروں اب تو ویریفکیشن ہے منیش خجوریاں وہاں جالے گا ارون پرباہ سنگ ارون پرباہ سنگ کتنے ہو گئے جی پچاس وہ بھی پچاس لوگ آگے بچھتے کر کے ہوں گے یہ میند کرنی پڑے گی مطرو آپ کو یہ پہلی بار ہے کہ نام کے اوپر ہر کارے کرتا کے نام کے ساتھ یہ نکلے گی پوری کی پوری سب کارے کرتاں کو ملکر کام کرنا ہے وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب مجھے بھی آٹھ ہے تو اس کا کام سے کام بڑھانا پڑے گا اب انہوں نے اگر سو کیا تو سو تو ملیون کرنا پڑے گا اور سو کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یا تو میں پریشر کروں گی تو یا پھر میں گھر گھر جاؤں وہ مجھے کہ جانا ہی پڑے گا تو آپ لوگوں نے جو ٹارگیٹ ڈیڑھ لاک فکس کیا ہے وہ آپ لوگوں کے محضب سے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل چھانٹ کر آپ کو مریش خجوریاں دے گا دیکھیں نا وہاں سے بتایا جا رہا تھا اس جلے میں اتنے ہوئے اس جلے میں اتنے ہوئے اب جلا وائز میں نمبر میرا ہے سپوس میرے نمبر کا نکالنا ہے مجھے میں کس نمبر کے اوپر کتنے ہوئے ہیں پچاس ہوئے ہیں سو ہوئے ہیں تو میرا نام بھی آ جائے گا وہاں پر ستھ چھرما کے نام پر اتنے ہوئے ہیں تو اس لیے میری آپ سب سے پرات رہا ہے اب ٹارگیٹ فکس کیا ہے ہمارے پورا دیکھنے تو پورا دیکھنے ہی ہے تو جب پورا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ بہنت کرنے ہوگی ہمارے بڑے جوجاروں دیکھنے بڑی میٹنگیں آئیں گی اب بہر میٹنگیں لیں گے لیتے رہیں گے آپ کیوں چلتہ کر رہے ہو میرے آپ سمجھنی میں نے کہا اس ٹیم کے ساتھ کیوں ہوئے ٹیم کو کیا ہو رہے چلے گی آگوں میں کا نہیں چلے گی یہ ٹیم چلے گی آپ نے بہت کام کیا ہے پانچ ورش تک ہے ساڑے چار پانچ ورش کا انترال آپ لوگوں نے کام کیا ہے بہت اچھا بڑیا کام کیا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں کام کرتے رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پہتی سے چھتی سال کے ہو گئے ہیں آپ اس سے کم ہی ہیں لوجوان کم ہی ہوتا ہے اچھا ہے بہت بڑیا ہے اور بڑیا باتاور میں آپ لوگوں نے کام کیا ہے بہت بڑیا بڑیا کارکم شاید آپ جمعہ پارٹی کا ادھیکش تھا شاید اس وقت آپ مہامنتری سے تو مہامنتری کے طور پر اور ان کے ادھیکش اور ان کی پوری ٹیم نے مل کر راشتری ادھیکش مانی عمد شاہ جی پہلی بار جمعو کشمیر کے دورے پر آئے تھے اور اس دورے کے اوپر دورے میں پلکے اوپر سے ایک فوٹو کھیچی گئی تھی موٹر سائیکل سکوٹرز کو لے کر اور اس کی جو پیچھے والی ٹیل تھی کیونکہ اگر آپ مومن کالیج کے وہ جو اوپر والا پل بنا ہوا ہے پل کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ٹیل جو ہے ستواری میں نجر آئے گی تو وہ فوٹو کے اوپر موٹر سائیکل سکوٹر کی جو ٹیل تھی وہ بالکل وہاں نجر آ رہی تھی اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ تین دن کے انترال میں وہ فوٹو دکھا دکھا کر رہی ہم لوگوں نے نکال دیئے وہ راشتری دیکھ سی اتنے خوش ہوئے اس بھوے کارے کرم سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یوہ شکتی میں یوہ مورچہ میں کتنی طاقت تھی کہ جس کے چلتے ایک اچھی ٹیم کا کارے بھی جو ہے وہ سمپن ہوا ہے آپ ہر کارے کرنے میں سمپن ہے آپ ہر کارے کر سکتے ہیں اور یہ میمبرشپ بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ اسی کے گھر میں جا کر بھی کہیں گے جس لوکالیٹی میں ارون پرباجی رہتے ہیں آپ کسی گھر میں چلے آئے گے آٹھ دس آس دو دو تین تین گھر ایک ویسنیٹی میں ہوں گے ایک کے گھر کے بیچ میں بھی ہوں گے وہاں آپ دس لوگوں کو میمبر بنا سکتے ہیں آپ بھی کوشش کریے جگہ جگہ پر جائے آپ اپنے جلوں میں جائیے میں دیکھ رہا ہوں جلہ دکھش بھی مارے بیچ میں ہیں آپ نے اپنے جلوں میں جائیے اور یہ جروری نہیں ہے کہ آپ نے میمبر یوہ ہی بنانا ہے آپ کسی کو بھی میمبر بنائیں گے وہ آپ کے خاتے میں چڑھے گا ایک پریاس کر کے ہم لوگ جو مانین شوکو جی نے کہا تھا کہ جتنے ووٹ ہم لوگوں نے لیے ہیں لگ بگ ساڑھے چودہ لاکھ ووٹ ہم لوگوں نے جمہو سے اور اٹھاون ہزار ووٹ پہلی بار کشمیر سے لیے جمہو کشمیر کے اتحاس میں بھارتی جلتہ پارٹی سوار سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کر اُبری ہے 26 پرتیشت مت ہیں بھارتی جلتہ بھارتی آپ لوگوں کو دھیان میں رہنے چاہیے آنکڑے کبھی ڈسکیشن میں ہو تو آپ کے دھیان میں رہنے چاہیے نیشن کانفرنس سے 23 پرتیشت مت لے کر دوسرے نمبر پر ہے اور جو کانگریس پورے دیشور میں صاف ہو رہی پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ماتر 12 پرتیشت ووٹ ہیں اور بھارتی جلتہ پارٹی نے ماتر 62 سیٹوں پر چناؤ لڑا ہے اب سوچئے کہ اگر ہم لوگ 90 سیٹوں پر لڑتے تو یہ فگر شاید 30 تک پرسنٹر تک بھی جو ہوتی وہ پہنچ سکتے ہیں اس لیے میں آپ سب سے ہی آج احوان کرنا چاہتا ہوں اور دھنے والد بھی کرنا چاہتا ہوں ارون جی اور ان کی پوری ٹیم کو کہ مجھے آج آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر اپنی بات رکھنے کا موقع ملا ہے باتچیت کرنے کا موقع ملا ہے آپ کارے کرتے رہیے آپ میں سے ہی جیسے ابھی آپ ہمارے یوہ مورچہ کی ٹیم سے ہی ایک سلیل جی ودائک بنے ہیں اگر ہم ہی آنے والے سمیں میں آپ لوگوں کے مادیم سے ہی لوگ جو ہیں کارے کرتا آگے آئیں گے جو اس پارٹی کو بھی آگے چلائیں گے اس پردیش کو بھی آگے چلائیں گے اس دیش کو چلانے میں بھی آپ سب کی بھومی کا رہے انہی شبدوں کے ساتھ بہت بہت دھنے والد جا بھارت